بجلی گیس کے بلوں کے بعد شناختی کارٹ دکھا کر مال خریدنے کی شرط نامنظور شگر مل ڈیلرز نے خطرے کی گھنٹی بزا دی چوتھے روز بھی ملوں سے مال اٹھانے سے انکار پر شہر میں چینی بہران کا خدشہ بچاس کلو کا بیگ سو روپے مہنگا ہو کر تین ہزار چار سو پچاس روپے کا ہو گیا ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز کی ہر تال پانچ میں روز میں داخل ایک سو پچاس فیکٹریاں بند ہونے سے پیداوار زیرو ہو گئی ہزاروں مزدود بے روزگار ہونے سے چھولے تھنڈے پڑ گئے اسوسیئیشن کے مسائل اور مطالبات پر حکومتی ہر دھرمی کے خلاف مل مالکان نے اجلاس بلالیا اُدھر سٹیل وی رولنگ انڈسٹری کے مالکان بھی ڈڑ گئے دروغہ والا میں سیٹرو کا خانے بند مزدودوں کے گھروں میں نوبت فاکوں تک پہنچ گئے بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف تاجر برادری کا پارہ ہائے آزم کلاتھ اور پاکستان کلاتھ مارکیٹ کے تاجروں کا ہفتے کے روز ہر دھال کا اعلان تاجر کہتے ہیں حکومت نے ٹیکسز کی بوچھاڑ کر کے کاروبار خود ہی بند کرا دی پانسو بیس والا سیمر کا تھیلات شیسو نوے روپے میں دستیا تعمیراتی زنط بہران کی زد میں نئے ٹیکسزوں کے خلاف سیمر ڈیلرز احتجاج پر سپلائی روکنے سے شہر میں سیمر کی کلنٹ پیدا ہو گئی جاری ترقیاتی کاموں کی انجام دہی مشکل ہو گئی ادھر مہنگی گاڑیاں اور امپورٹ پر پابندی کے خلاف کار ڈیلرز فیڈریشن کا احتجاج ڈیلرز کار شو رومز بند کر کے جیل روڈ پر احتجاج مطالبہ تسلیم نہ کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان مہنگی سکولوں میں بچے پڑھانے والے والدین ہوشیار ایف بی آر نے سالانہ دو لاکھ فیس ادا کرنے والوں کا ریکارڈ مورد تب کر لیا آمدن کے ذرائع جاننے کے لیے سولہ ہزار والدین کو نوٹسز جاری بھاری فیسے لینے والے ڈاکٹر اور مہنگی ہسپتال ریونیو اتھارٹی کے ریڈار پر ٹیکس وصولیوں کے لیے نیا نظام وضع پندرہ جولائی سے انوائس مانیٹرنگ سسٹم شروع پندرہ سو روپے فیس لینے والے ڈاکٹر سے پانچ فیسد ٹیکس وصولی ہوگی چھ ہزار روپے ڈیلی پر روم دینے والے ہسپتال بھی پانچ فیسد ٹیکس دیں گے ایف بی آر نے وقت ختم ہونے سے سات گھنٹے پہلے مین سرور بند کر دیا پتسیس ہزار تازیر احساسے ظاہر کرنے سے محروم رہ گئے تازیروں سندکاروں کا ٹیکس ایمنہ سی میں توسیق کا مطالبہ لاہور ٹیکس بار کا بھی تاریخ میں توسیق کا مطالبہ کورٹ لکپر جیل میں نیا نواز شریف سے شہباز شریف مریم نواز سمیت پانچ افراد کی ملاقات سینئر لیگی کا عیادت اپنے قائد سے اظہار اگجہتی کے لیے جیل کے باہر پہنچی سابق وزیر آزم کے ذاتی مالج کو بھی ملاقات کی اجازت نہ ملی جیل کے باہر لیگی کارکنان کی پولیس سے دھکم پیل حکومت کے خلاف نہ رہے قائدہ ایس بے اختلاف کی وزیر آزم کو انتقامی کارروائی اوپر وارننگ بولے وہ وقت دور نہیں جب امران خان سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا موسیقی میکمہ داخلہ پنجاب کی میاں نواز شریف سے ہفتے میں ایک روز ملنے کی اجازت نائب صدر مسلم ریق نور مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا حکومت کے جانب سے ملاقات کا ایک دن تیہ کیا جانا غیر قانونی ہے سابقہ وزیر آزم سے ہفتے میں دو روز ملاقات کے لیے مختص کرنے کی استعداد توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کا کے سابق وزیر آزم نواز شریف سے تفتیش کے لیے نیب ٹیم صبح گیارہ بجے جیل جائے گی نیب نے آئی جیل کو مراسلہ جاری کر دیا نیب میں منی لانجنگ زائد اساساجات کیس کی تفتیش اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی آج دوپہ دو بجے طلبی نیب حکام کا سابق وزیر آلہ کوہل خانہ کے اساساجات کی تمام تفصیلات کے ساتھ لانے کی ہدایت نیب آفیس کے باہر اضافی پولیس نفری تائنات کی جائے گی سابق وزیر آزم کے زیر استعمال سرکاری گاڑی مریم نواز سے برامد مریم نواز کے زیر استعمال سرکاری بلٹ روف مرسیڈیز واپس لے لی گئی سرکاری بلٹ روف مرسیڈیز نواز شریف کی فیملی کے زیر استعمال تھی کیمپ جیل میں رانہ سناؤلہ سے ان کی اہلیہ کی ملاقات کہتی ہیں کوئی جرم نہیں کیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ملاقات کے لیے دو افراد ان کو سہارا دے کر لائے بولا بھی نہیں جا رہا تھا بولی انہیں جیل میں کھانا مل رہا ہے نہ ہی صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے اگر رانہ سناؤلہ کو کچھ ہوا تو وزیر آزم کے خلاف مقدمہ درز کروائیں گے ادھرانہ سناؤلہ سے ملاقات کے لیے آنے والے لیگی رہنماوں کا ملاقات نہ کرانے پر جیل کے باہر دھرنا باغات کے شہر کا تیز آندھی اور بارش سے موسم دل پرے ہوایں چلنے سے درجہ حرارت کم ہو گیا گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں کے چہرے پھل اٹھے مہکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی نویت سنا دی شہر میں آندھی کے باعث لیسکو کے ایک سو پچاس فیڈرز ڈرپ کر گئے مختلف علاقوں میں بجلی کی فرہمی موطل شہریوں کو مشکلات کساننا تیز آندھی کے باعث مدینہ سے لاہور آنے والی پرواز کا رخ ملتان مور دیا گیا ادھر تیز آندھی کے باعث ہائی کوٹ میں ایک حجور کے درخت گر گئے درخت گرنے سے وقلا کی دو گاڑیاں تباہ ہو گئے پنجاب اسمبلی کے عراقین کے گوشواروں کی تفصیلات جاری عبدالعلم خان ایک عرب پینسر کروڑ کے اساسوں کے ساتھ سب سے آگے امجد چوہدری ایک عرب چھے کروڑ سے دوسرے نمبر پر وزیراعلا تین کروڑ اٹھانوے لاکھ اپوزیشن لیڈر اکتالیس کروڑ سے زائد کے اساسوں کے مالک ہیں پنجاب حکومت کا احسن اقدام نیا مالی سال شروع ہوتے ہی محکمہ خزانہ کو ترقیاتی اور غیر ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا حکم جاری ترقیاتی منصوبوں کی تقنیل کے لیے تیس فیصد بجٹ جاری کرنے کی منظوری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے مختص سالانہ بجٹ کا چالیس فیصد جاری کرنے کی ہدایت اکاؤنٹ اینڈ جنرل پنجاب کو آفٹرنون سکول پروگرام میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے خوشخبری ایوننگ سسٹم کی حوصلہ افضائی کے لیے طلبہ کو آٹھ ہزار پانچ سو اور طالبات کو پندرہ ہزار روپے تک کا سالانہ وظیفہ دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ حل کرانے کا وعدہ کیا ہم گھر بار چھوڑ چھاڑ کر دھرنے پر بیٹھ گئے مگر کسی حکومتی شخصیت کی جانت سے تحال رابطہ نہیں کیا گیا ووکیشنل ٹیکنیکل کانٹریکٹ اسادزہ کا دھرنا شریف خاتون حکومتی ہڈ دھرمی پر آف دیدہ ہو گئے شفیقہ باب کے علاقے سے نو سالہ نیلن پچاس لاکھ تاوان کے لیے اغوا پولیس کے جانب سے کاروائی نہ کرنے پر لواہی کین سڑکوں پر نکل آئے آئی جی آفیس کے سامنے اتجاز پولیس کے خلاف نارے لاہور ائرپورٹ پر فائرنگ کا معاملہ لاہور پولیس کو تحال اے ایس ایف کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی رسائی نہ دی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ملنے سے کیس کی تفتیش میں مشکلات ادھر انصداد دہشتگردی عدالت نے فائرنگ کرنے والے ملزمان کو پندرہ روزہ جسمانی ریوانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا فائرنگ واقعے کے بعد اے ایس ایف انیکشن گاڑیوں کی چیکنگ سخت کر دیں ائرپورٹ کے داخلی راستوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں کراچی سے آئی ٹیم نے بھی تحقیقات شروع کر دیں وراسا کا قتل میں مولا بس دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کرنے کا مطالب انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر دس مسلح افراد کی گرفتاری کا جواف سین تانے مانے بھاٹی کے علاقے میں جان لیوہ دشمنی سے جا ملے گرفتار ملزمان کا دور قطر کے ملزموں کی حفاظت کے لیے آنے کا دعویٰ ادھر ایس پی سیکیورٹی خالد محمود کا انصداد دہشتگردی عدالت کا دورہ سیکیورٹی اقدامات اور مسلح افراد کی عدالت داخلے کی کوشش ناکام بنانے پر ڈیوٹی اہل کاروں کی بریفنگ ڈرگ ٹیم کا لوہاری میڈیسن مارکیڈ میں چھاپا جالی ایمپورٹیڈ عدویات فروخت کرنے والا دکاندار گرفتار بھاری مقدار میں قوت بخش بلڈ پریشر اور دیگر عدویات ضبط کر لی گئیں دکاندار کے خلاف مقدمہ درج دکان اور گودام سی گورنر چوادری سرور سے مختلف وفود اور شخصیات کی ملاقات ملکی معیشت سیاسی عمود سمیت دیکھر معاملات پر تبادے خیال کیا گیا روس کی بزنس ومن رادہ انداکے بھی گورنر پنجاب سے ملی رادہ انداکے کا صاف پانی کے لیے وارڈر فیلٹریشن پلانٹ لگانے میں دلچسپی کا اظہار وزرعالہ اسمان گوزار سے مختلف وفود کی ملاقات توامی مسائل اور ان کے حل اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال وفود میں شامل شہریوں کا سردار اسمان بزدار کی شہری مسائل کے حل میں گہری دلچسپی کو اظہار حکومت کے خلاف احتجاج وزرعہ کو سنتکاروں اور تاجیران سے رابطوں کی ہدایت حکومت شخصیات اور وزرعہ کاروباری طبقے کو اپوزیشن کے متوقع احتجاج میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے مذاکرات کریں گی پنزاب حکومت کا خصوصی بچوں کے لیے سپیشل ایڈوکیشن فاؤنڈیشن قائم کرنے کا فیصلہ گیارہ ازلاف کے سکولوں میں بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے پینتیس ملین روپے خرچ کیے جائیں گے تجاویز تیار کرنے کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل سینئر ایڈوکیٹ رانہ عارف کمال نون کی پروزیکیوٹر جنرل پنجاب کی تائیناتی کا فیصلہ وزیرعالہ نے منظوری دے دی آئندہ چند روز میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا ڈسٹرک اینڈ سیشن جد سید مصفر علی شاہ چیرمن ڈرگ کوٹ لاہور تائینات ریجسٹرار ہائی کوٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ڈسٹرک اینڈ سیشن لاہور قیسر نظیر بڑھ کا کینڈ کا چہری کا دورہ سینئر جوڈیشن مجسٹریٹ عظمت اللہ آوان نے استقبال کیا سیشن جز نے لیڈیز اہلکاروں کے لیے سٹنگ روم کا بھی افتتاق کیا کمیشن لاہور محمد آصف بلال لودھی کا داتا دربار پناگاہ کا دورہ پناگاہ منتظمین نے غریب اور مزدور شہریوں کو دی جانے والی سہولیات سے آگاہ کیا کمیشنر نے پناگاہ میں مقیم افراد کے ساتھ ناشتہ بھی کیا ادھر ڈیزی لاہور کا شادمان میں بڑے سٹورز کا اچانک دورہ گراہ فروشی پر تیس ہزار کے جرمانے کر دیئے شہر کی خوبصورتی کا پلان مرتب کر لیا گیا ڈی جی ایلڈی اے عثمان معظم کہتے ہیں سڑکوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ساٹھ کروڑ کی اسکیمیں منظوری کے لیے حکومت کو بھیجوا دی گئیں مزید منصوبیں بھی تیاد کر لیے گئے ہیں پنجاب ہیلت سیکٹر سٹریٹیجی کے حوالے سے تقریب وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا خصوصی خطاب آئندہ دس سالوں کے درانت صحت بارے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا یا رب العالمین اولیاء اکرام کا صدقہ وقت نے عزیز پاکستان کی خیر فرما پاکستان اور قسم کی خطرات اور دخشت گردی سے محفوظ فرما پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما حضرت آتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے دربار پر شم جمعہ کی مناسبت سے دعا عقیدت منوں کی قصیت عداد میں شرکت قاری عمر نے ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرن کرپشن کے خاتمے میں طلوہ کے کردار کے موضوع پر سیمینار ڈائریکٹر نیب لاہور سید حسنین کہتے ہیں نیب کی ہوتے ہوئے ایک فیصد کرپشن بھی برداشت نہیں کی جائے گی چوکتائی لیب کی کامیابیوں کے سفر میں ایک اور اہم سنگے میں پاکستان کی سب سے بڑی کسیر المنزلہ پیتالوجی لیب کا افتتاح کر دیا گیا سبائی وزیر سہت لیب کے چیف ایگزیکٹیو پروفیسر اے ایس چوکتائی کی خصوصی شرکت دوکر یاسمین راشد کہتی ہیں شعبہ سہت اور تعلیم کی طرح کی وزیر آلہ کی اولین ترجیح ہے بیکن ہاؤس نیشنل یونورسٹی کے سکول آف آئی ٹی میں فائنل پروجیکٹ کی تین روزہ نمائش طلبانی مکینیکل، الیکٹرک پاور، الیکٹرونکس، بائیو میڈیکل، انجینرنگ اور کمپیوٹر سائنس پر مبنی اجادات پیش کی پارلیمانی کیکٹ ٹیم، پارلیمانی کیکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے لندن روانہ ٹیم میں رکنے قومی اساملی ملک آمیر ڈوگر، راجہ ریاض، علی حیدر گلانی، مرتضی محمود اور دیگر شامل نیپری سپیکر قومی اساملی کاسن سوری عمرہ آدائیگی کے بعد لندن جائیں گے زاب انسیٹور آف لینگویز آرٹھین کلچر میں گلوکار امران شاکت کے ساتھ شامی موسیقی کا انکار فوق گلوکار امران شاکت نے اپنی آباس سے حاضرین کو خوب محضوظ کیا لیجی پلاگ ڈاکٹر سگرہ صدف اور معروف گلوکار شاکت علی سمید دیگر کی شرکت موسیقی